ساجد بتائے گا یہاں پر لوگوں کے کیا تاثرات ہیں نجم سیٹھی کرکٹ ٹیم میں انوالو ہوئے ہیں اس وقت سے کرکٹ کا جنازہ نکل گیا ہے انہوں نے یہاں پر نجم سیٹھی کے خلاف بھی شاہکین نے شدید نعرے بازی کی شاہکین کا کہنا تھا کہ یہ جو سیاست کرکٹ ٹیم میں ان کو فوری ختم کیا جائے حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان خلاریوں کے خلاف کاروائی بھی کی جائے جی بہت شکریہ ساجد پرویز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کے بعد فیصل آباد میں شاہکین قومی کرکٹ ٹیم اور چیئرمن پی سی بی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اسے والے سے مزید بات کریں گے فیصل آباد میں موجود ہمارے نمائندے شہروز بات سے شہروز بتائی گا کہ کتنے غمزادہ نظر آتے ہیں کیا نعرے لگاتے نظر آتے ہیں اور کیسے اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں شہروز آج جیسے کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کار کر دی رہی ہے تین سو گیارہ کے عدف پر یہ طاقم میں ایک سو ساٹھ انزر کومی ٹیم جب آؤٹ ہو گئی اور ایک سو پچاس انزر جو شکست ہوئی ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف اس پر جو فیصل آباد کے شاہکین ہیں شاہکینی کرکٹ ہیں ان میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور اس پر جھنگ روڈ پر تجاجی مزہرہ کیا جا رہا ہے چیئرمن ٹی سی بی اور اس کے علاوہ جو نجم سیٹی ہیں گورننگ باڈی میں سب دیکھنے میں ان کا پتلا جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا ہے اور زبردست نارے بازی کی گئی ہے پوری کرکٹ ٹیم کے خلاف چیئرمن ٹی سی بی شہریہ ارخان کے خلاف اس کے علاوہ جو نجم سیٹی ہیں جنہوں نے ان کے چیئرمن بننے کے لیے جو ہے وہ چیئر گیم کا جو ذکا شرف کے ساتھ جو کیم جاری رکھی ان کے خلاف بھی بہت زیادہ جو فیصلہ باڈ کے شائقین ہیں انہوں نے غصہ پایا جا رہا ہے اور انہوں نے نواز پیر سے یہ گزارش کی ہے ان سے کہا ہے کہ فوری طور پر جو چیئرمن ٹی سی بی ہیں انہیں ہٹایا جائے میزم سیٹی جو اس کے گورننگ باڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کومک ٹیم جو ہے اس حال پر پہنچ گئی ہے کہ ویسٹن ڈی سے آج بدترین شکست ہوئی ہے اور اگلے چار میٹے میں بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں شائقین ہیں کہ تحفلہ بات کیونکہ سعید اجمل کا تعلق تحفلہ بات رہے ہیں جو ہمارے پینلسٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ شائقین میں غصہ پایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اب جو قومی ٹیم کی صورتحال ہے اس کو جو بہتر کیا جائے اور جو اندر بیٹھے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ شروع زباد آپ نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا تو وہاں پر موجود جو شائقین ہیں وہ اسحار پر پیار کرتے ہیں نظر نہیں آرے بلکہ شدید غم غصے میں مبتلا ہیں ان کا کہنا ہے کہ چیرمن پی سی بی اور منیجمنٹ صیفے دے جو ہے وہ ایموشنز کا گیہ میں اور انہوں نے صرف ہمارے ایموشنز سے کیلہ ہے ہمارے جذبات سے کیلہ ہے انڈیا سے بھی ہم لوگ ہار رہے ہیں بری طریقے سے اور آج ویسٹرن ڈیز ہیں جس نے بری طریقے سے آ رہے ہیں اس کا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگ دیر سو کے مارجن سے آ رہے ہیں اور جس طرح سے ہم لوگ آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگوں نے کوئی پاکستان کی اے یا بی ٹیم بھیج دی ہے انٹرنیشن لیویل کی ٹیم تو یہ کہیں سے لگتی نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہے چھوڑے ہیں نا میں تو کہتا ہوں کہ جی اگر محلے سے بھی بچوں کو لے کے چلے ہیں ان سے اچھی فیلڈنگ کر لیں گے اور خاص بیٹنگ بھی ان کی بلکل بیکار رہی ہے ہمیں نہ شاید افریدی سے کوئی گرز ہے نہ مصباو لاکھ سے کوئی گرز ہے ہمیں صرف پاکستان کی جیس سے گرز ہے ہماری ٹیم اب پر کے ٹیم نہیں رہی ہے ان کی چیئرمنشپ میں بلکل پولیٹیکس آ گئی ہے دیکھیں شہدور آج جیسے کہ پاکستان کے ٹیم کی مایوس کن کار کر دی رہی ہے تین سو گیارہ کے عدف پر تاکر میں ایک سو ساٹھ سنزد کومی ٹیم جب آؤٹ ہو گئی اور ایک سو پچاس سنزد جو شکلت ہوئی ہے ویسٹنگیز کے خلاف اس پر جو فیصلہ بات کی شائطین ہیں شائطینی کرکٹ ہیں ان میں بہت زیادہ غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اور اس پر جھنگ روڈ پر جو ہے وہ اتجاجی مزہرہ کیا جا رہا ہے چیئرمن پی سی بی اور اس کے علاوہ جو نجم سیٹی ہیں گورننگ باڈی میں ساجد بتائے گا یہاں پر لوگوں کے کیا تاثرات ہیں جی لوگ یہاں پر بڑے مایوس ہوئے ہیں کرکٹ ٹیم کی اس کار کردگی سے ان کو بڑے مایوس ہوئی ہے شائطین کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ساری رات جاگتے رہے ہیں اور ٹیم کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ ہماری دعائیں رنگ لے ہیں اور ٹیم اچھا کھلے اور یہ میچ ویسٹنگیز سے جی جائے لیکن کھلاڑیوں نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے انہوں نے یہاں پر ان کا علامتی جنازہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کرکٹ بورڈ میں سیاست چل رہی ہے جب سے نجم سیٹی کرکٹ ٹیم میں انوالو ہوئے ہیں اس وقت سے کرکٹ کا جنازہ نکل گیا ہے انہوں نے یہاں پر نجم سیٹی کے خلاف چیئرمنٹ بننے کے لیے چیئر گیم کا جو زکا شرف کے ساتھ جو گیم جاری رکھی ان کے خلاف بھی بہت زیادہ جو فیصل آباد کے شائقین ہیں انہوں نے غصہ پایا جا رہا ہے اور انہوں نے نواز شریف سے یہ گزارش کی ہے ان سے کہا ہے کہ فوری طور پر جو چیئرمنٹ پی سی بی ہیں انہیں اٹھایا جائے میزم سیٹی جو جو گورننگ باڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کومک ٹیم جو اس حال پر پہنچ گئی ہے کہ ویسنگی سے آج بدترین شکست ہوئی ہے اور اگلے چار میٹے میں بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں شائقین نے شدید نارے بازی کی شائقین کا کہنا تھا کہ یہ جو سیاست کرکٹ ٹیم میں ان کو فوری ختم کیا جائے حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کلاریوں کے خلاف کاروائی بھی کی جائے جی بہت شکریہ ساجد پرویز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان کی ویسٹن ڈیز کے ہاتھوں شکست کے بعد فیصلہ باد میں شائقین قومی کرکٹ ٹیم اور چیئرمن پی سی بی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اسے والے سے مزید بات کریں گے فیصلہ باد میں موجود ہمارے نمائندے شہروز سے بات سے شہروز بتائیے گا کہ کتنے غمزادہ نظر آتے ہیں کیا نارے لگاتے نظر آتے ہیں اور کیسے اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں ہمیں غصہ پایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اب جو قومی ٹیم کی صورتحال ہے اس کو جو بہتر کیا جائے جو اندر بیٹھے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں جن میں شہریہ حرکان ہیں چیئرمن ٹی سی پی نظم سیٹی ہیں اس کے علاوہ جو کوچز کے اندر جو تنازع چل رہا ہے جو فیلڈنگ کوچ ہیں جو وقار یونس ہیں ان کے درمیان جو تنازع چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ ٹیم کی حالت ہوئی ہے تو وزیراعظم کو اب یہ سوچنا پڑے گا اور وہ خود جو اپنے اختیارات استعمال کریں اور فومی ٹیم کو جہاں وہ بہتر آجتے پر لے کر آئیں بہت شکریہ شہروزباد آپ نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا تو وہاں پر موجود جو شائقین ہے وہ اسحار پر